اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرازیل کے ساحل سے دور ایک ایسا خوبصورت جزیرہ واقع ہے جہاں انسانوں کا نہیں بلکہ خوف اور تہشت کی علامت سمجھے جانے والے خطرناک سامپو کا قبضہ ہے اور سامپو نے اپنی فیملی میں اس قدر اضافہ کر لیا ہے کہ اب کوئی اس جزیرے پر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا دوستو اس جزیرے کا نام الہارڈا کیومارڈا گرانڈے ہے جسے سامپو کا آئرلینڈ بھی کہا جاتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس جزیرے کے متعلق کچھ حیران کن حقائق بتائیں گے جو یقین آپ نے اس سے پہلے نہیں سنے ہوگی جو دوست ہمارے چینل پر پہلی مدبہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے دوستو سن 1920 کی دہائی سے اس جزیرے پر کوئی نہیں رہا ہے اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس آئرلینڈ کو کیلے کے باغ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی پر اس جزیرے پر قابل سامپوں سے جان چڑھانا اتنا آسان کام نہیں ہے اس مقصد کے لیے لوگوں نے پورے جزیرے میں آگ لگا دی تاکہ وہاں موجود سارے سامپ جل کر مر جائیں مگر سامپوں نے بھی آگ سے بچنے کے لیے زیرے زمین موجود اپنے بلوں اور پہاڑوں کی درانوں میں خود کو محفوظ کر لیا اور آگ بجنے تک خود کو بچا کر رکھا جب آگ پوری طرح سے ختم ہو گئی تو یہ سارے سامپ پھر سے باہر نکل آئے اور یوں یہ سامپوں کو ختم کرنے کا پلان بھی فیل ہو گیا دوستو گولڈ لینس ہیڈ کا زہر سارے زمین پر رہنے والے دوسرے لینس ہیڈ کے مقابلے میں پانچ گناہ زیادہ طاقتور بن گیا ہے اس کے ایک ہی بار کٹنے سے موت کا ساتھ پیسد امکان پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا زہر اس قدر خطرناک ہے کہ آپ کے پٹھوں کے بافتوں کے نیکروسس دماغی نقصیب گردے کی خرابی اور آمتوں سے خون بہنے کا سبب بن سکتا ہے اور آپ ایک گھنٹے کے اندر مر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کو ایک گھنٹے سے پہلے طبیعی امداد مل جائے تو موت کی شرار تقریباً تین پیسد کم ہو سکتی ہے مگر یہ جزیرہ ساحل سے ایک گھنٹے سے زیادہ دوری پر ہے اس لیے آپ کے بچنے کے امکانات زیادہ نہیں ہوں گے نمبر 3 دوستج جزیرہ پر گولڈن لینس ہیڈ بڑی تعداد میں موجود ہیں مگر یہاں کے سامپو کے لیے خوراک حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اس جزیرے پر ہجرت کر کے آنے والے پرندے ہیں جو اس جزیرے پر آکے درختوں پر اپنے گھونسلے بناتے ہیں اور بسیرہ ڈالتے ہیں مگر ان سامپو کو ان پرندوں کا شکار کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی سام درختوں پر بہ آسانی ان پرندوں کا شکار کر کے اپنی پیٹ بوجھے کر لیتے ہیں کیونکہ ان سامپو کا وار اور زہر اس قدر طاقتوار اور خطرناک ہوتا ہے کہ پرندوں کو اڑان بننے کا بھی موقع نہیں ملتا نمبر 4 دوستو ابھی تک ہم نے آپ کو سامپو کے زہر اور ان کی دہشت کے بارے میں آپ کو بتایا مگر سامپو کا یہی زہر انسانی جان بچانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جی ہاں گورڑن لیس ہیڈ زہر کو دوا سازی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ یہ زہر دل کی بیماری گردش کے مسائل اور خون کے جمنے کے لیے دوا بنانے میں کارامت ہے ماہرین کے مطابق یہ کینسر کے علاج میں بھی کارامت ہے نمبر 5 دوستو ان سامپو کے زہر سے علاج ممکن ہونے کے باعث اس جزیرے میں موجود ایک سامپ کی قیمت تقریباً تیس ہزار یوائس ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق تقریباً پینسٹ لاکھ روپے بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ان سامپو کا شکار کرنے کے لیے اس جزیرے کا رخ کرتے ہیں جو کہ بہت خطرناک عمل ہے یہ شکاری جزیرے میں چھپ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سامپ پگڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیا آپ تیس ہزار ڈالرز کی خاطر اس جزیرے میں سامپ پگڑنے جائیں گے ہمیں ایک کامنٹ سیکشن میں ضرور بات آئیے گا نمبر سکس اگرچہ سامپو کا جزیرہ اب تک آباد نہیں ہے مگر ماضی میں لوگ انیس سو بیس کی دہائی کے آخر تک وہاں لہتے تھے جزیرے پر موجود لائٹ ہاؤس ماضی کے انسانی سرگرمیوں کی یاد دھیانی کرواتا ہے دوست اس لائٹ ہاؤس میں ایک لائٹ ہاؤس کیپر اور اس کی فیملی مقیمتی جسے وہاں کے سامپوں نے خلاق کر دیا تھا اور اس واقعے کے بعد لوگوں نے اس جزیرے میں جانے سے توبہ کر لی اور اس سے دور رہنے میں ہی آفیت سمجھی مگر برازیل کی بحریہ کے ٹیمیں وقتن فوقتن اس لائٹ ہاؤس کا دورہ کرتی رہتی ہیں نمبر سیون دوستو محققین کا اندازہ ہے کہ ایک سو دس اکڑ پر پھیلے ہوئے اس جزیرے میں تقریباً چار ہزار سے زائد سامپ موجود ہیں مختلف ضربوں کے مطابق آپ ہر چھ مربع غص کے فاصلے پر ایک سامپ دیکھ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ برازیل نے انسانوں اور سامپوں دونوں کے باہمی فائدے کے لیے ظاہرین کو جزیرے پر جانے کی سختی سے پابندی آئیت کر رکھی ہے تاہم خیاتیاتی تحفظ کے اداروں اور ماہر سائنستانوں کو تحقیق اور سروے کے لیے جزیرے میں جانے کی اجازت ہے دوستو یہ دی ہماری آج کی ویڈیو امید کہتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ